اسلام علیکم ناظرین اور آپ کو خوشحامدیت کرتا ہوں میں آپ کا مزبان عدیل روف اور وارئیرز نیٹورک سے پھر سے آپ سے مخاطب ہوں آج ہمارے پاس ایک خصوصی مہمان ہے جو کہ میرے برے اچھے دوست ہیں ان کا میں تعرف کراتا ہوں ان سے کچھ بات کرتے ہیں صحت کے لحاظ سے ہم نے کہا یہ opportunity ہے ان سے ملنے کی کیونکہ یہ یہاں فرد پاک سے جوی شیفیل میں ایک جی پی ہیں اور کافی عرصے سے پریکٹس کر رہے ہیں ان کا نام لکمان احمد ہم ان کو پیار سے لکی بلاتے ہیں لیکن لکمان بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ for coming into warriors network channel today thank you عدیل بھائی سب سے پہلے السلام علیکم thank you for inviting me um and giving me this opportunity to discuss this topic very important topic for our community and anyway for our general population of uk and europe جی جی تو آپ سے کچھ چند بہت یعنی کہ چیدہ چیدہ باتیں کرتے ہیں دو اہم topics میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ اپنا experience اور تجربہ بتائیے گا تو سب سے پہلی چیز جو ہم کافی دیکھتے ہیں مطلب all over the world or even in Pakistan back home or even in circles over here diabetes جو ہے ایک بہت بڑا مرز ہے for all the communities ہمارے لئے بہت ہی بہت ہی بہت ہی as a nation community آپ کا کیا experience رہا ہے for tackling diabetes in the community in Sheffield sir diabetes tackling in our practice population is bit more difficult than an average practice and اس کے لئے main وجہ یہ ہے کہ ہم کافی ڈائیورس پریکٹس ہیں جس میں asians ہیں arabic اور slovakian and english so mixed population ہے but یہ چار leading groups ہیں ہماری پریکٹس میں تو unfortunately جو ڈائیبیٹیز کا treatment ہے یہ long term condition ہے اور بندے جو اپنے لوگ ہیں ان کو یہ سمجھنے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے کہ جو treatment شروع ہوتا ہے ڈائیبیٹیز کا whether it is type 1 or type 2 that is lifelong treatment اور وہ treatment کے ساتھ لوگوں کو یہ بھی شورن اتنا نہیں ہوتا آپ نے جو Asian لوگ ہیں کہ گولی کھانے کے بعد اس طرح یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ dietary care کو گول جائیں کیونکہ 1st step ڈائیبیٹیز کی management میں lifestyle modification and dietary changes کئی لوگ ہیں جو hba1c 60 70 سے reverse کر کے تو جس high risk ڈائیبیٹیز جو hba1c 42 to 48 47 تک لے آکھیں جس ڈائیٹی کے لیے سے within 3 to 4 months تو ڈائیٹی کے لیے very important first step ہے with lifestyle modification recently even last week میں consultation کر رہا تھا تو میں کسی کو کیونکہ ان کو عرصے سے ڈائیبیٹیز ہے ڈائیٹ کنٹرول تھی تو ابھی ان کو میں نے first line جو treatment ہمیں در use کرتے ہیں metformin شروع کروای تو وہ کہتے ہیں کہ پھر اس گولی کا فائدہ کیا اگر میں اس کے ساتھ sugar wearer نہیں کھا سکتا اور استعمال نہیں کھا سکتا میں نے وہ clarify ان کے ساتھ کیا کہ دیکھیں ایسے نہیں ہیں ڈائیٹی کے جاری رہے گی کیونکہ first step آپ جاتے ہیں ڈائیٹی کے ساتھ پھر آپ first line medication introduce کرتے ہیں within the age unfortunately ڈائیبیٹیز کا control خراب ہوتا ہے تو اس کے لیے یا تو even type type 2 ڈائیبیٹیز میں initially جو پنکریاتک انسولین ہے وہ کسی حد تک وہ پروڈیوز کر رہے ہوتے ہیں لیکن after so many years جو پنکریاتک انسولین پروڈیوز کرنے کی capability ہے وہ further diminish ہوتی رہتی ہے اور اس کے ساتھ ڈائیٹی کنٹرول پور ہوتا ہے weight gain ہوتا ہے usually لوگوں میں تو second line third line even fourth line medicine جو ہیں وہ introduce کرنی پڑتی ہیں step wise آپ کو جانا پڑتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک گولی شروع کی ہے تو 10 سال بعد بھی آپ ایک ہی گولی پہ ہوں گے most likely دو گولیوں پہ ہوں گے تو باقی بھی کافی سارے myth ہیں جو اپنی community کو اور arabic people کو بھی affect کرتے ہیں ڈائیٹی کے علاوہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں گولیاں نہیں کھانی چاہیے ان سے یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے ایک بڑی common term ہے ہمارے لوگوں میں یہ میڈی کی گرمی کر دیتی ہے گولی تو وہ گولیاں چھوڑ دیتے ہیں پھر different چیزوں پہ لگ جاتے ہیں کریلے کا juice یہ وہ یعنی کہ ہر کوئی ہماری community میں ہر کوئی کسی بھی condition کو treat کرنے کے لیے مشورہ لازمی دے گا دوسرے خود کرتا ہو یا نہ کرتا ہو تو مطلب یعنی کہ بہت reliance ہے medication پر lifestyle modification جو کہ first and basic treatment ہے اور جو کہ آپ کے اپنے control میں وہ وہ کرنا نہیں چاہتے اور بڑا اس میں lag ہے ایک تو اس میں آپ کہہ لیں کہ diet ان کی بھی صحیح نہیں ہے وہ صحیح اس پر غور نہیں کرتے میرا خیال میں کہ exercise کی بھی کمی ہوگی اس میں بالکل نہیں یہ دو چیزیں جو کیونکہ آپ sports کرتے ہیں آپ تو میرے خیال میں ہر ہفتے میں different sports کرتے ہیں ہر ہفتے کے ہر دن میں تو ہماری community میں unfortunately بڑی کم لازمی نہیں کہ پروفیشنل level پہ کھیلے it's activity تو unfortunately نہ ہی ہمارے مرز اور نہ ہماری عورتیں عورتیں اس میں worse exercise activity بالکل نہیں کرتے مثلا میں آپ یہ کہوں کہ مجھے کھیلنے کی کیا ضرورت ہے میں تو کام پہ صبح سے یعنی سات بجے سے شام سات تک بارہ گھنٹے میں کام کرتا ہوں میں اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا رہتا تو میری کام پہ میری بڑی exercise ہو جاتی ہے اور اکثر لوگ یہی کہتے ہیں میں تو کام کرتا ہوں یا کرتی ہوں اور میری exercise کام پہ ہو جاتی ہے اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا ایکٹیو index پہ آپ کو تھوڑا فائدہ ہو جاتا ہے کہ آپ active ہیں لیکن جو exercise وی activity ہے جس سے آپ کی health کو مزید benefit ہوگا وہ نہیں کرتے اور اکثر اسی وجہ سے ہماری ladies کو اکثر all body eggs and things گھر میں بیٹھ اگر گر گر کرتی ہیں اتنی گر گر بات لوگ چپاتی کھاتے ہیں صبح اٹھے پراتھا کھا لیا یا چپاتی کھا لی وہ کہیں گے میں تو ایک ہی چپاتی کھاتی ہوں یا کھاتا ہوں اور چکن ویرا یا میٹ ویرا کچھ بھی نہیں کھاتا تو ہر روز چپاتی کی انٹیک ہے وہ آپ کی شگر کا شگر کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہے اس کی بنسبت اگر آپ روز چکن کا پیس دو دفا دن میں کھا لیں with some salad that is much better for you لیکن awareness نہیں آپ کیا ڈوائز دیں گے آپ دیں گے خونک کنڈیشن کو ڈیل کرتے ہیں اور پیپل مچ مچ بیٹر بکوز آپ کی ایک جس ہم کہتے ہیں کنٹینیوٹی ہوتی ہے کمیونٹی میں آپ کا کیا یعنی کہ ٹیک ہوں میسج کیا ہوگا لوگوں کے لیے مرد خواتین دونوں وہ ایسا ہے کہ اگر کسی کو ڈیابیٹیز نہیں بھی ہے ہمارے جو ایجین لوگ ہیں وہ اس کنٹری میں ہائی رسٹ پہنے کیونکہ ڈیابیٹیز ملکی بہت رچ ہے ایکسرسائز اتنی ہوتی نہیں ہے مظل میں آپ کو اپنی اگزیمپل دوں میں کشمیر سے ہوں میں کم از کم پانچ چھے کلومیٹر دس کلومیٹر دن میں چلتا تھا کھانا ٹائم 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 کھاتے تھے گرمی میں ہر طرف تو ابھی میرے گاؤں میں بھی لوگ واک نہیں کرتے موٹر سائیکل اور ڈیفرنٹ کسی کار ہر کسی کے پاس ہو گئی ہیں تو وہ بلکل ایک کلومیٹر بھی سارے دن میں بندی نہیں چلتے میں حیران ہوتا ہوں جب میں گھر جاتا ہوں کہ کتنی لیزی نیس آگئی ہے اور اس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک 30 30 30 years کے لوگ 40 40 years کے لوگ بیک ہوم ہو رہے ہیں کیونکہ ایکٹیویٹی بہت ہی ٹاؤن چلی گئی ہے نہیں کرتے بہت کم ہو گئی ہے لوگ بڑے easy lifestyle جدہ ہم چل کے جاتے تھے جا کے شاپنگ اٹھا کے لاتے تھے خود وہ در وہ ایسے کرتے یا تو موٹر سائیکل کو ککماری یا کہیں سے کوئی کارویر اکرائے پہ لے لی یہ گاؤں کا صاحب ہے میرے کشویر میں آخری بورڈر پہ گاؤں ہیں تو ایک کسی کو آپ رس کم کرنے کے لیے ریگولر ایکسرسائز دوسرا شگر اس کو اٹھ لیس کٹ آؤٹ کریں کٹ آؤٹ کریں جو آپ کی چی چیز میں آپ شگر لیتے ہیں وہ کٹ آؤٹ کریں جو برید ہے یا آٹو کی بنیوی چیز ہیں ان کو کٹ آؤٹ کریں یعنی بالکل کٹ ڈاؤن کر دیں لیمٹ کر دیں جو دو چپاک یا تین یا چھ دن کی کھاتے ہیں تو ادھر ایک کر دیں نہیں چاہیے چپاک کسی سالن ویرہ کے ساتھ کھانا وہ زیادہ نقصان دے ہے ریگلرلی بجائے اس کی کہ آپ روستی چکن ویرہ بیلنس ڈائیت کھائیں فروٹ اور ویجیٹیبل پکھائیں ہمارے لوگ بہت کم کھاتے ہیں فروٹ سے ویجیٹیبل بھی اور اس کا بھی ایک نقصان ہوتا ہے تو اگر کسی کو دائی بی چیز ہو گئی ہے تو آپ بھی دوائیا ریگلرلی استعمال کریں اور اس کے ساتھ دائی کی جاری رکھیں اور ایکسرسائز لازمی کریں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ٹیک ہو میسج تھا ویسے بڑا مزا آ رہا ہے آپ کے ساتھ بات کرنے کا بڑی یعنی کہ اور بھی questions میرے پاس ہیں لیکن وقت کی کمی ہے تو آپ کو انشاءاللہ ہم پھر ایک بار دعوت دیں گے اپنے سٹوڈیوز میں کیا پائیں اور ہمیں اپنے مفید مشوروں سے آگاہ کریں لیکن thank you very much لکی بھائی آپ کا آنے کا آج thank you عدیل بھائی 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 اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی thank you اللہ بھائی